بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وصلاة على اہلہ ماباد ایک صاحب بمبئی سے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ شادیوں میں جو لفافے کا لیندین ہوتا ہے چاہے لڑکی کو دیا جائے یا لڑکے کو دیا جائے تو یہ دینا یہ لینا کیسا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں سورہ مدسیر کی ایک آیت پڑھوں گا سورہ مدسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْثِر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے سوسائیٹی کو پاک کرنے کے لیے جو اصول دیئے تھے کہ آپ کی سوسائیٹی کس طرح پاک ہو سکتی ہے اس کے لیے جو اصول تھے ان میں ایک اصل یہ تھی کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے تو اس نیت سے نہ دے کہ سامنے والا زیادہ دے اگر اس نیت سے سوسائیٹی میں لیندین ہو رہا ہے تو اس وہ سوسائیٹی کبھی پنپ نہیں سکتی ہے اس میں محبتیں نہیں پھیل سکتی ہیں اس میں محبتیں نہیں ہوگی اس میں نفرت ہوگی درارے ہوگی جو بھی خرابیاں ہماری سوسائیٹی میں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا جو آپس کا جو تبادلہ ہے ایک دوسری کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات خود غرزانہ ہیں اس لیے ہم کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں کہ بھئی وہ جب باری آئے گی اس کی تو وہ ہمیں زیادہ دے گا اگر اس نیت سے لینا دینا ہو رہا ہے تو پھر تو یہ واقیتاں ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے لیندین کو بند کرنا چاہئے اس لیے کہ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت بڑھتی ہے اس سے سوسائیٹی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتی ہے اور آج میرے خیال میں ہماری سوسائیٹی میں جو محبتیں نئی ہیں پیسہ دینے کے بعد بھی جو آپس کے جھگڑے ہیں اس کی بڑی وجہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا یہ جو تعلق ہے آپسی تعلق وہ خود غرزانہ ہے ایک دوسرے سے ہمارا تعلق سچا نہیں ہے اس لیے اگر وہ سچی محبت کرتے ہوئے اگر وہ ہدیہ دیتا ہے تو باقیتا ہدیہ تو دینا چاہئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی تو سوال یہ کہ ہدیہ کہتے کسے ہے تو ہدیہ کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں دو باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے دو چیزیں ہوگی تو وہ ہدیہ ہے پہلی چیز تو میں نے سمجھا دی کہ آپ کا یہ دینا صرف محبت کی وجہ سے ہو اور کوئی غرص شامل نہ ہو اس کو لوٹنا سامنے والے کو اس سے لینا چھیننا کوئی مقصد نہیں صرف سامنے والے بندے سے آپ کو محبت ہے اس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں تو یہ حقیقی معنی میں ہدیہ ہے تو ہدیہ کی جو دیفینیشن ہے اس کی جو تعریف ہے اس میں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز سامنے والے کو ہم عزت بخشنے کے لیے دے جس کو ہم کہتے ہیں عزاس بخشنے کے لیے سامنے والے کو عزت دینے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ توفہ ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ بہت سے لوگ علماء کو کوئی رقم دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بیشار مولانا ہے اس لیے ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خیرات دے رہے ہیں آپ صدقہ دے رہے ہیں اس لیے کہ اگر مولانا سے محبت تھی تو آپ ان کو عزت بخشنے کے لیے توفہ دیتے نہ کہ خیرات دیتے اس لیے آپ کے دل میں اگر یہ نیت ہے کہ سامنے والا بیچارہ ہے گریب ہے اس نیت سے آپ کے رہے تو یہ توفہ نہیں خیرات ہے تو بہرحال توفہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک چیز میں نے بتلائی کوئی غرض وابستہ نہ ہو صرف محبت ہی محبت ہو اور نمبر دو میں نے کہا سامنے والے کو عزت بخشنے کے لیے جیسے کسی کو ایورٹ دیا جاتا ہے کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کو عزاز بخشنا ہوتا ہے شالپوشی ہوتی ہم دیکھتے ہیں جو اس کو عزاز بخشنا ہوتا ہے اگر اس نیت سے دیا جا رہا ہے تو یہ حدیعہ ہے اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں اس لیے میں تو کہوں گا کہ جس کے یہاں شادی ہے وہ خود ہی اعلان لگا دے کہ پہر ہم ہماری یہاں لفافیں نہیں لیے جائیں گے پہت سے اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے اس طرح کے اعلانات لگائے اور جب شادی کے کارڈ چھپے تو اس وقت انہوں نے شادی کے کارڈ پر ہی لکھوا دیا تھا کہ ہماری کوئی بھی چیز نہیں لی جائے گی نہ لفافہ لیا جائے گا نہ کوئی چیز پھر جس کی سچی محبت ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کبھی رد نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبتیں عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اخلاقی گراورت سے بچائے